موسیقی ادھکاری بھی موقع اس تھل پر بھاری سنکھیا میں پوری جانچ پرطال میں جھٹے دیکھے گئے بتا دیں کہ ماملہ حمیر پور جنپت کے سمیر پور تھانا چھیتر کے بیدوکھر پرائی گاؤں کے امرت سروبر طالعب کے نزدیک سے سامنے آیا جہاں چھے دنوں سے لابتہ وردہ محلہ کی اس کے پریجن خوج کر رہے تھے بتاتے چلے کہ محلہ کا پیر کٹا شو اس تھانی لوگوں نے دیکھا تو ماملے کی سوچنا پولیس کو دی موقع پر پہنچی پولیس نے مرتکہ کے شوق و قبضے میں لے کر آگریم کاربائی شروع کر دی وہیں موقع اس تھل میں ڈاغ اسکوائیڈ اور فانسک ٹیم بھی پولیس فورس کے ساتھ ساکچ جھٹانے کے لیے پہنچ گئی ہمارا نام مدن پہل ہے اس تاریخ کو باہر بیٹھے دی وہاں سے جو تو چل دیا ہے اور یہاں پہ پتہ لگاتے لگاتے ہو نہیں ہوئے میں دلی کماتا تھا دلی میں جو آتا پہس تاریخ کو بیٹھا تھا اس کو یہاں آیا ہوں دو چار جگہ میں جو آتا گھوما ہوں آج ابھی جو آتا چھرکہ جانے والے تھے تو وہاں جو آتا بتایا کہ بڑھیا جو ہے مری پڑھی ہے تو وہاں آئے تو اس کا سو ملا لیکن آدھا ملا ہے پہر کے نہیں ہے گائب ہیں کمر سے نکچے کا گائب ہے جارہا نہ کوئی بیماری چلتے تھے تو پھر 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 ہمیں یہ لگتا ہے کہ اس کو کوئی مار کے یہاں پہ پھر گیا ہے ہم یہ چاہتے ہیں کہ اس کی جو آتا سائل مل کر کے جو ہے اس کا صحیح ندی کارنام دیتی ہے یہ مہنیلہ جن کا سب ملا ہے ان کی عمر قریب اسی ور سے نامن کا سرجہ دیوی تھی اور یہ بھی دوکر میدنی کرانے والی تھی بیچ تاریخ سے یہ لا پتہ تھی جس کا گنسدگی ہمار سمیرپور میں درج ہے اور آج ان کی بارڈی ملی ہے ابھی پنچائت نامہ اور پوسٹ مارٹم کی کاروائی جائے گی اس سے ان کے مرتیو کا کارن پتہ چل پائے گی اور مرتیو کا سنکر جتا ہے پتم دشتے ابھی تک ایسی کسی بات کی پرشتی نہیں کی جا سکتی ہے لیکن پوسٹ مارٹم کے بعد اور انہیں جانچوں کے بعد اس ناملے میں پتہ چل پائے گا کہ یہ حدیہ ہے یا انہیں کوئی کارنوں سے انکرمیتی ہوئی ہے